پاکستان کے پردان منطری عمران خان نے کہا ہے کہ کل بھارت کے ونگ کمانڈر ابھی نندن کو رہا کر دیا جائے گا ہم ایسا انہوں نے آج اپنے پارلیمنٹ سیشن کے دوران کہا گور طلب رہے کہ بھارت کی وائز سینہ کا ایک فائٹر جیٹ پاک میں کریش ہو گیا تھا جس کے بعد پاکستانی سینہ نے ہمارے بہدر پائلٹ کو گرفت میں لے لیا تھا پاکستانی پردان منطری نے یہ بھی کہا کہ ابھی بھی آمن کا ہی پیغام دینا چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے ڈیبیٹ کی ایک تو کشمیر پر ضرورت ہے کہ کشمیر کا آگے کیا اگر اسی طرح چلتا گیا اور مجھے ڈری ہے کہ وہاں ریاکشن آئے گا ریاکشن کی وجہ سے اس طرح کی کوئی دخشت گردی ہوگی اس کے بعد کیا ساری وقت پاکستان کے پر انگلیاں اٹھیں گی اور اسی طرح پاکستان کو ایک دم کہا جائے گا کہ ایکشن لو ثبوت بھی دیے بغیر ایک اور جو آگیمنٹ میں دیکھ رہا تھا ہندوستان میں اس کو بلیب کر رہے ہیں اسلامیک ریڈکلزم کے اوپر کہ یہ جو خودکوش حملے ہو رہے ہیں یا یہ جو نوجوان ان کا ایکسٹریم پر چلا گیا ہے اس کو اسلامی انتہا پسندی کا کہا جا رہا ہے کہ اس لیے خودکوش حملے ہوتے ہیں کہ وہ جنت پر چلے جائے گی میں دنیا کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ ناؤں گیارہ سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ خودکوش حملے کیے گئے تھے ٹیمل ٹائگرز کے جو ہندو تھے تو یہ ہندو مذہب کی وجہ سے نہیں وہ کر رہے تھے یہ جو سویسائیڈ بومنگ ہوتی ہے اگر صحیح طرح انیلائز کریں یہ ڈیسپریشن یہ ایک ویپن آف دو ویک ہوتی ہے ایک مایوسی میں ایک زلط میں ایک انسان آخر میں اپنے آپ کو ہیومن بوم بنا لیتا ہے اس کو انیلائز کریں اور میں پھر سے انڈیا میں مجھے پتا ہے کیونکہ میں انڈیا ٹرکٹ کی وجہ سے جانتا ہوں لوگوں کو دوستی ہیں میری پرانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں لوگ ہیں جو یہ گرین یہ جو متفق نہیں ہے جس طرح کی ٹیکٹکس ایک کشمیر میں استعمال کی جا رہی ہیں اور جس طرح کا اس وقت یہ کرنٹ گورنمنٹ جو وار مانگرنگ کر رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو اکثریت عوام ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے انفورچنٹلی ایک وار ہسٹیریا چلا ہوا ہے ڈرتے ہیں لوگ ٹی وی کے اوپر ایک پورا ان کے میڈیا کا جس طرح اٹیک ہے کاش کہ ان کے میڈیا نے وہ دیکھا ہوتا ہے جو ہمارے میڈیا نے دیکھا ہے پچھلے بارہ سال جو بوم اٹیکس اور جو جو لوگ زخمی ہوتے ہیں جو ستر ہزار ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں کاش وہ اگر یہ دیکھ لیتے ہیں وہ ایسی اس طرح کی وار مانگنگ نہ کریں کیونکہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں کوئی جیتا نہیں ہے اور جنگ وہ بھی وہ ملک جن کے پاس وہ اتھیار ہیں جو ہم پاکستان اور ہندوستان کے پاس اتھیار ہیں کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے جنگ کا اور مجھے ایک خوف ہوتا ہے کہ یہاں مس کلکولیشن نہ ہو جائے عموما کئی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں ملک تباہ ہوئے مس کلکولیشن کی وجہ سے یہ جو ساتھ ہمارے افغانستان میں مس کلکولیشن تھی سوچا کہ بڑی جلدی چاند مہینے میں دنیا کی سب سے پاہفل فوز تھی کہ ختم ہو جائے گا سب کچھ آج سترہ سال کے بعد اگر انہوں نے دنیا کی ایک وہ فوج جو کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنے تو جنگ سلوشن مسئلوں کا نہیں ہے اور یہ جب وار منگرنگ شروع ہوتی ہے اور آپ اسکلیشن کی طرف جاتے ہیں مثلا اگر ہندوستان آپ کو یہ ایکشن لیتا ہے تو ہمیں مجبوری ایکشن لینا پڑے گا وہ کدھر جائے گی اس کے بعد بات اور پھر یہ سب یہ بھی میں سنتا رہتا ہوں کہ انڈین پولیٹیشن جی نیوکلر بلیک مل کر رہے پاکستان مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آرہی ہے کیا مطلب نیوکلر بلیک مل کر رہے ہیں یہ ایک قسم کا کہنا یہ کیونکہ ہمارے پاس نیوکلر ویپنز ہیں اس لیے ہم یہ ساری کاروائی کر رہے ہیں ہندوستان میں میرے خیال میں سپیکر صاحب اور میں اپنے ساری جتے بھی فیلو پارلیمنٹیرینز ہیں میں آج سب کے صاحب نے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان امن چاہتا ہے پاکستان آج جدر کھڑا ہے ہماری صرف ایک انٹرسٹ ہے کہ ہمارے خطے میں سٹیبلیٹی ہو امن ہو تاکہ ہم اپنی جو اصل کام ہے ایک حکومت کا کہ لوگوں کو غربت سے نکالیں اور وہ تاب آتا ہے جب امن ہوتی ہے امن کے اندر انویسپنٹ آتی ہے انویسپنٹ آتی ہے نوکریوں ملتی ہیں دولت بنتی ہے ویلت کریشن ہوتی ہے یہ جو ٹینشن ہے یہ نہ پاکستان کو فائدہ دیتی ہے نہ ہندوستان کو فائدہ دیتی ہے میں نے جس طرح کہا میں نے کل بھی کوشش کی انڈیا کی تمام طرح کی خبروں کے لیے ہوت انڈین نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں